صاحبہ بٹا پلیز سنبھالو خود کو میرا بچہ اسے نہیں روتے وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے ماما اس نے مجھے ریجیکٹ کیا بٹا اس نے تمہیں ریجیکٹ نہیں کیا اس نے شادی سے منع کیا ہے اس نے مجھے منع کیا ہے مجھے ریجیکٹ کیا ہے سب کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر کے مجھے ریجیکٹ کیا ہے صاحبہ بیٹی اس نے ایسا کیوں کیا ہے اس بدقسمت کے نصیب میں تم جیسی شہزادی نہیں ہے میں نے اسے اپروچ نہیں کیا تھا اس کی فیملی نے کیا تھا ہاں تو کرنے تو انہیں اپروچ تم یہ سمجھو کہ ہمیں وہ پسند نہیں آیا اور ہم نے اسے انکار کیا ہے آپ نے انکار نہیں کیا ہے اچھے وہ بہت پسند ہے اس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے آپ کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا ہے دفع کرو اسے وہ تمہیں ریجیکٹ کرنے والا کون ہوتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے بھی زیادہ اچھے لڑکے سے کروں گا کہ حاصل آئیں گے ہاں اس سے اچھا لڑکا کہ حاصل آئیں گے ارے مل جائے گا بیٹا وہ کوئی دنیا کا آخری اچھے لڑکا نہیں ہے اس سے اچھا کوئی لگتا بھی تو نہیں ہے نا مجھے سائبہ میں دیکھتی ہوں اس کو ایک اس لڑکی کا کیسے سمجھاؤں میں سے سائبہ یار سرار اور کب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے یار تھگیا ہوں میں تو جب تک رہنی کی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہو جاتی آبے یار کوئی پرابلم ہے میری بات سن اگر کوئی پرابلم ہے نا تو تو جا سکتا ہے یہاں ہاں پرابلم ہے میرا مطلب ہے کہ سارار تم کسی ہوتل میں بھی تو جا کے رہ سکتے ہو نا بھائی جنید پاگلوں کی طرح مجھے ہوتل میں ڈھونڈ رہا ہوگا اس وقت اچھا تو تم فلائٹ ہونے تک گھر بھی تو جا سکتے ہو نا یار کیا کھا گھر جانے سے بہتر ہے کہ میں خود کو گولی مار لوں تو جنید کے گھر تو جا سکتے ہو کیا میں ڈیڈ کو یہاں کی لوکیشن نہ بھیج دوں یار سالار مجھے ایک بات تو سندھا ہو یہ تمہارے ڈیڈ اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتے ہیں تمہیں روک بھی تو سکتے ہیں نا پرانی عادت ہے انکی کیا یہی کہ جانے سے نہیں روکتے ہیں واپس آنے کے لئے اپنی پاور شو آف کرتے ہیں وہ تو بس پھر ایک ہی حال ہے کیا یہی کہ میرے ساتھ ہیدر آباد چلو شادی بھی اٹینڈ کر لینا اور تمہارے دن بھی گزر جائیں گے نا 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 that's a bad idea نا نا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں I'm telling you forget about it dude it's a bad idea کیونکہ at the end of the day انہوں نے آخر میں تیرے گھر ہی آنے دیکھو میری بات سمجھو اگر وہ میرے گھر پر آ بھی گئے اور تم وہاں نہیں ملے تو تمہارے ڈیڈ ہیدر آباد تو نہیں آئیں گے نا برو چل کر ریلیکس بات تو صحیح تھی السلام علیکم ستارہ با جی السلام علیکم ہمیں میں دس سے بندہ میریٹ میں آتا ہوں دے ہان سے بایک چلانا جی جی یہ کھلار مچ بڑا پیسند ہے بس خود تو تم کالج گئی دی اور میری بچھٹی کروا دی کلرز تو ماشاءاللہ سبھی بہت اچھے ہیں بتائیں مجھے یہ کپڑے سلنے کے بعد اچھے لگیں گے نا آنٹی ہاں ہاں بہت اچھے سلیں گے اور تم پر لگیں گے بھی بہت اچھے وہ تو ہے آنٹ میری امی کے جو ہے بڑے خوش نصیب ہے تمہاری ماں جو ان کی پرانی ساریوں سے تم اپنے سوٹ سلواری ہو ورنہ آج کل کی اولادوں کو کچھ بھی لاکے دے دو یہ خوش نہیں ہوتے میری کیا ہو گیا ہے اپنے دونس کے سامنے میری برائیاں کر دی ہیں تمہیں پتہ ہے سنا میں سوچ رہی تھی کہ جب یہ کپڑے میں پہنوں گی تو کیسی لگوں گی مجھے لگے گا کہ میری امی نے اپنے ہاتھوں سے میری لئے کپڑے پنا رہا ہے سیکھو اس سے کچھ اس کی ماں کو گزرے پانچ سال ہو گیا ہے پانچ نہیں آنٹی چھ سال ہو چکے ہیں ہچ بھی یاد ہے مجھ میری تیروی سال ہی راتھی امی نے یہ والی ساری پہنی تھی اور اببو نے براؤن کلرگا جوڑا بہت اچھے لگ رہے تھے سانت ستارا اببو کے کپڑے کھا ہوں گے کیا امی؟ رولا دیا ناپنے میری دولس کو اور یاد دلائس کے امی اببو کو اچھا یہ دیکھو یہ تم پہ بہت جچے گا ستارا میں تمہارے بہت اچھے کپڑے سیوں گی تم رونا تو بن کرو بہار لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے آنٹی نے کپڑے اچھے نہیں سی ہے اس لئے تم رو رہی ہو نہیں آنٹی کپڑے تو ہاں بہت اچھے سیتھی ہیں اچھا ویسے تم اس لئے تو نہیں رو رہی کہ کہیں امی تم سے سلائی کے پیسے نہ لے وہ تمہیں لے کر رہی ہوں ساتھ اچھا جیسے میں اپنی بیٹی سے پیسے لے لوں گی ویسے یہ کپڑے تم سلوا کی ہو رہی ہو شادی میں تو تم جان ہی رہی ہاں نہیں جا رہی اب میرے نا جانے سے کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑھے گا لیکن ولیما تو اسی شہر میں اب جانا تو پڑے گئی ہاں یہ تو ہے پہلے یہ والا سیدھو ہاں آنٹی آنٹی میں کہہ رہی تھی کہ یہ والا جو جوڑا اس کے گلے پہ بیل لگاتے گا اچھا لگے گا بہت شاندار بناوں گی دیکھتے رہ جاؤ گی تو چار دن کی بات ہے شبو صرف اس تری تو کرنا ہے بہت سے بہت بردن ہوں گے مہینے دو مہینے کا کام تو نہیں ہے چو اتنے پیسے مانگ رہی ہے تو باہ جی چار دن کی بات نہیں ہے نہ کام کی بات ہے بات یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے اور میری شاہر نے تو صاف جواب دے دیا ہے وہ کہہ رہا پچھی ستار ملے تو پھر جانا ورنہ صاف انکار کر دے نا بات کرو نا اپنے میاں سے بتاؤ کتنا پرانا کام ہے تمہارا اور اوپر کے ہم کتنا کچھ دے دیتے ہیں تمہیں وہ تو ٹھیک ہے باجی لیکن وہ بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے نا میں اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے اندھا کر کے آپ کے ساتھ چلی جاؤں تو ہاتھ میں کچھ پیسے تو آنے چاہیے نا کچھ پیسے کا مطلب پچیس ہزار روپے ہوتا ہے شبو باجی چلیں ٹھیک ہے باجی جیسا آپ کو بہتر لگے میں چلتی ہوں آریب اللہ حافظ آپ کیا کریں گے کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے کام کون کرے گا تو میں کیا کروں کر لے نا تم لوگ مل بات ہم لوگ کون وہ کرن وہ کرن کرن کر ہی نالے تم اور ستارہ ستارہ کا تو آپ نے کل ہی بتا کاٹ دیا تھا بتا نہیں کیا پڑی تھی آپ کو اسے وقت پہ ایسی باتیں سنانے کی اچھا خط سے کام تو کروائی لیتی ہے وہ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ شبو یہ رنگ دکھائے گی اب ستارہ تو کرکی کلاس کے بعد شادی میں ہی نہیں آئے گی کس نے کہہ دیا تم سے کہ وہ نہیں آئے گی کرن کا فون آئے تھا بتا رہی تھی کہ ستارہ بہت تپی دی ہے ہاں دیکھ نوں گی اس کو بھی ہاں تو اس کو کیوں دیکھ رہی ہیں یہ میرے ہیں ستارہ کو ملانے کے نہیں اب میں چھے چھے ساتھ ساتھ ہزار کی ہیں کیا آگے آپ کو ہاں شبو نا پچھے ساتھ ہزار مانگ رہی ہے دو اس میں سے ایک سن اچھا میں اپنے مرجے کا دوں گی ہراں کو ہر گی ہراں کو کسڈے بہت 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 شبو نا پچھے مجھے ایسا ہراں ہراں مجھے ہراں